گیر باسمتی چاول ایکسپورٹ پر یہ بڑی خبر ہے اور آپ کو بتا دے گیر باسمتی چاول کو لے کر کے کسان کو بڑی راحت ملی ہے گیر باسمتی رائس پر بڑی راحت کی خبر آ رہی ہے ہمارے کوموڈیٹی ایڈیٹر مٹینجے جھاکارو کریں گے مٹینجے خبر کیا ہے دیکھیں بہت بڑی خبر ہے آریتہ اس وقت اور آپ دیکھیں کہ پہلے جو باسمتی چاول پر منیم ایکسپورٹ پرائز تھا اس کو ہٹایا گیا اور اس کے بعد اب گیر باسمتی چاول کے ایکسپورٹ کو ایلاو کر دیا گیا ہے آپ اس کو ایچھے چمجھئے کہ وائٹ رائس پر جو بین لگا ہوا تھا وائٹ رائس کے ایکسپورٹ پر اس کو ترکال پروہ سے ہٹا لیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو پر وائٹ رائس ہے اس پر ایکسپورٹ ڈوٹی 20% سے گھٹا کر 10% کر دی گئی ہے اس کے اوپر کمپلیٹ بین تھا اس کو نیل ڈوٹی پر مطلب اس کے ایکسپورٹ پر کوئی جوٹی نہیں لگے گی اس کو ایلاو کر دیا ہے یہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ جو دھان سے کسان ہے کیونکہ خریب دھان کی جو کٹائی ہے وہ شروع ہوگی مارکیٹ میں آئے گا تو خریب جو دھان کی کسان ہے ان کو نکتان نہ ہو کم بھاو پر نہ بیتنا پڑے اس کو جھاننے رکھتے ہیں یہ بڑا فیصلہ لیا گیا ہے انڈسٹری کی طرف سے لگاتار یہ ڈیمانڈ ہو رہی تھی کیونکہ پروڈکشن کافی اچھا ہے اور ڈیمانڈ کے مقابلے سپائی کو لے کر کوئی کنسرن ہے نہیں تو اس لیہاں سے یہ کر دینا چاہیے لگاتار یہ ڈیمانڈ انڈسٹری کر رہی تھی اس کو دیکھتے ہوئے سرکار نے یہ بڑا فیصلہ لے لیا ہے چاول انڈسٹری کو لے کر کے اور چاول کسانوں کو لے کر کے اور کیونکہ ابھی آپ دیکھیں ہریانہ میں چناؤ بھی ہونے ہیں اور ہریانہ چاول کا ایک بڑا اتفادہ گراج ہے اس لحاظ سے بھی اس کو دیکھا جا رہا ہے لیکن اس کی ڈیمانڈ یہ ہو رہی تھی اگر یہ نہیں ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ اس سیزن میں فارمر کو اچھا پرائیز دھان کا نہیں ملتا تو اس لحاظ سے یہ بہت محتور قدم ہے اور اگر اس کو دیکھا جائے تو مطلب یہ کہ اب یہاں پر مارکٹ میں دھان کے پرائیز بڑھیں گے جس کا فائدہ کسانوں کو ہو سکتا ہے چناؤی قدم بھی کہا جا سکتا ہے چناؤی فیصلہ بھی کہا جا سکتا ہے میں تنجھے جاننا چاہیں کہ کسانوں کو اس سے کتنی بڑی راحت ملنے والی ہے اس فیصلے سے دیکھیں نشی طور پر چونکہ ایکسپورٹ کا انڈیا دنیا کا آپ یہ کہیں کہ سب سے بڑا رائز کا ایکسپورٹر ہے گلوبل مارکٹ میں بھارت اکیلے چالیس پرسنٹ چاول کی سپائی کرتا ہے آپ کو یاد ہوگا جب بھارت نے بین کیا تھا چاول ایکسپورٹ کو گلوبل مارکٹ میں ہاہکار مجھ گیا تھا کھلوالی مجھ گئی تھی اور ہم نے یہ ریپورٹ دکھائی تھی کہ اس طرح سے یو ایس کے دپارٹمنٹل سٹور میں لائن لنبی لائن لگی رہتی تھی چاول لینے کے لیے کیونکہ اس وقت انڈیا نے بین کر ریا تھا انڈیا پوری گلوبل مارکٹ کا ایک بڑا سپلائر ہے اس لحاظ سے اس فیصلے کا گلوبل مارکٹ کے لحاظ سے بھی بہت مہتفون یہ فیصلہ ہے کیونکہ گلوبل مارکٹ میں بھی اب شاول کی سفائی کو لے کر کنسنٹ کم ہو جائے گا جہاں تک سوال فارمر کا ہے تو نشی طور پر جب ایکسپورٹ بڑھے گا ایکسپورٹ کا مارکٹ اوپن ہوگا تو جو دونسٹیل پریڈر ہیں جو دھان کھری دیں گے وہ اونچے بھاو پر کھری دیں گے اور اس کو ایکسپورٹ کریں گے تو نشی طور پر اس کا دیریکٹ ایم تک فارمر کے اوپر پڑھنے والا ہے اور فارمر کو اس سیزن میں اچھا پرائس ملنے کی امید کافی بڑھ گئی ہے یعنی ایک بڑا فیصلہ کسانوں کے حط میں زیورو ڈیوٹی پر ایکسپورٹ کو منظوری دی گئی ہے وائٹ رائز ایکسپورٹ کو یہ اس وقت کی اہم خبر شکریہ احمد تنجیز پوری جانکاری کے لیے